کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کتخلت عملاً صالحاً وآخر سیئاً میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی نیکی بھی کر لیتے ہیں کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتا رہا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی بڑے نمازی بن جاتے ہیں کبھی مسجد کا راستہ بھول جاتے ہیں اور کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس دن سے لے کر آج تک ایک کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کیا ایسوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے اور ایک بہت بڑا دنیا کا طبقہ ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے جانتا ہے تو غلط طریقے سے جانتا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں ایتھیسٹ ہوں میں ایتھیسٹ ہوں تو میرے بھائیو میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کس محبت سے اللہ نے ان لوگوں کو پوکا رہا ہے کاش میں آپ کو اس کی وضاحت کر سکوں یا عبادی اللہذین اسرفو علا انفسی ہیں مجھے اپنے بیٹے پر بھی غصہ آتا ہے تو میں نے کہا تھا نکل یا تو میری اولاد ہی نہیں ہے میں دین سیکھنے جانا چاہتا تھا میرے والد رحمت اللہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے میں اس سے بہتر راستہ اختیار کر رہا تھا لیکن میرے باپ کی مرضی نہیں تھی تو انہوں نے مجھے فرمایا یہ تو مولوی بڑھنا ہے تو میرے گھاری چو نکل جا میرے کانوں میں وہ الفاظ